اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل معاشرے کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے چوری تکیتی ایسے چام ہو گئی ہے کہ لوگوں کا گھروں سے بھائر نکلنا مشکل ہو گیا ہے اس لیے میں آج آپ کو حفاظت کی چار دعائیں بتانا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائیں گے سچے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشاد کے مطابق مدجزیل چار دعائوں کے پڑھنے سے ٹارگٹ کلنگ، ایکسیڈنٹ، اخوا، ڈکیتی، چوری، خودکش دھماکے طوفان، سیلاب، زلزلہ اور آتیز زدگی کی تباہ کاریوں حاسدوں اور دشمنوں کی عیزہ، رسانی، ظالموں کے ظلموں و برپریت اور دیشتگردوں کی دیشتگردی الغرز ہر قسم کی زمینی، آسمانی بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے آدمی کی جان و مال، عزت، عابرو، اولاد، گھر والے، جائداد وغیرہ سب محفوظ ہو جاتے ہیں پہلی دعا اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شام کو یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی مصیبت اور آفت نہیں پہنچے گی اور جس نے اس دعا کو صبح پڑھ لیا اس کو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی وہ دعا یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے وہ نام جس کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے دوسری دعا حضرت طلق بن حبیب سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابو الدردر صلی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرا گھر کبھی نہیں چلائے گا کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تھی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس دعا کو دن کے آغاز میں پڑھ لے گا شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی اور جو اسے دن کے آخر میں پڑھ لے گا اسے صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی وہ دعا یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے آپ پر ہی بھروسہ کیا اور آپ ہی عرش عظیم کے رب ہیں جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور نہیں کوئی طاقت اور نہ کوئی قوت مگر اللہ کی طرف سے جو عظمت والا ہے میں جانتی ہوں اللہ تعالی ہر شیح پر قادر ہے بے شک اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر زمین پر چلنے والے کے شر سے تو ان کو مہتے کے بالوں سے پکڑنے والا ہے بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے اسی طرح تیسری دعا مکتوبات شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہہ میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حجاج نے مختلف نسل کے اپنے چار سو گھوڑے آپ کو دکھائے اور آپ سے کہنے لگا کہ تمہارے صاحب یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تم نے ایسے گھوڑے نہیں دیکھے ہوں گے اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بہتر چیزیں دیکھی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ گھوڑے تین قسم کیوں ہوتے ہیں ایک وہ جو رائے خدا یعنی جہاد میں کام آئے ایسے گھوڑوں کا کوشت پست خون حتیٰ کہ ان کا پیشاب اور لیت بھی قیامت کے دن میزان عامال میں تولے جائے گا دوسرے گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو نیجی ضرورتوں حاجتوں اور سواریوں کے لئے رکھے جاتے ہیں اور تیسری قسم کی گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو نام و نمود کے لئے رکھے جاتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ فلا کے پاس اتنی اتنی اور ایسے ایسے گھوڑے ہیں ایسے گھوڑوں کی جگہ جہنم کی آگ ہے اور اے حجاج تیرے کھوڑے اسی قبیلے سے ہیں یہ سن کر حجاج آگ بگولہ ہو گیا اور غصت سے جھلا کر کہنے لگا کہ پیغمبر خدا کا تُو خادم ہے اور امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے تیری سفارش کی ہے اس لئے تجھے کچھ نہیں کہتا ورنہ تیرے ساتھ وہ کرتا جو تُو یاد رکھتا آپ نے فرمایا خدا کی قسم تُو ہر کس میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں آن عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے کلمات اور دعا کی پناہ میں ہوں کوئی سلطان اور شیطان میرا کچھ نہیں بگار سکتا اس پر ایسا رعب اور حیبت پڑی کہ وہ پیچھے ہر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی وہ کلمات اور دعا سکھا دو آپ نے فرمایا تو اس کا اہل نہیں تجھے یہ دعا ہر کس نہیں بتاؤں گا پھر جب حضرت عنیس رضی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ کے خادم خاص نے آپ سے عرض کی کہ وہ دعا جو حجاج نے آپ سے طلب کی تھی اور آپ نے اس کو نہیں بتائی تھی وہ دعا مجھے بتا دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھ سے راضی تھے اب تُو نے بھی دس سال میری خدمت کی ہے اور میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ تُو سے راضی ہوں اور تُو اس دعا کا اہل بھی ہے لہٰذا تجھے یہ دعا بتا دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی اس دعا کو صبح و شام پر لیا کرنا اللہ تعالیٰ تجھے تمام آفت اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا وہ دعاِ انس یہ ہے ترجمہ میں اپنی جان اور اپنا دین و ایمان اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں میں اپنے اہل و آیال اور مال و اولاد کو اللہ کی حفظ و امان میں دیتا ہوں اور وہ تمام چیزیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پروردگار رہے اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے عزت والے بزرگی والے اور عظمت والے ہیں جس کا مجھے خوف اور ڈر ہے آپ کا ساتھ بڑی عزت والا اور آپ کی تعریف بڑی بلند و عالی ہے اور آپ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور سرکش شیطان کے شر سے اور بگز و آنادھ رکھنے والے بڑے ظالم و جابر کے شر سے سو اگر یہ آپ کی بات سے ارز کرے تو کہہ دیجئے کہ بس مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بروسہ کیا اور وہ بڑی عظمت والے عشق رب ہے بے شک میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے کتاب یعنی قرآن نازل کی اور وہ سوال ہین کی کارسازی کرتا ہی رہتا ہے چودی اور آخری دعا یہ ہے جس میں حضرت خوالہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی جگہ اترے اور یہ دعا پڑے تو جب تک وہ اس جگہ سے واپس نہیں جائے گا اس وقت تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ دعا یہ ہے اس کا ترجمہ میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ارز کرنے لگا کہ مجھے گزشتہ رات بچھونے دس لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اگر تو نے یہ دعا اعوذ بے کلمات اللہ حتامت من شرمہ خلق پڑھی ہوتی تو مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی مسلم شریف کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اسے زہر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ایک راوی سوہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکی نے یہ دعا پڑھ لی تھی اسے بچھو نے ڈنگ مارا تو اسے اس دعا کی برکت سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے آمین سم آمین جزاک اللہ